اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اچھا بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ آج کل اتنی ویڈیوز نہیں بنا رہے ہیں تو میں کافی زیادہ جو ہے وہ مصروف تھا جس کی وجہ سے یوٹیوب کے اوپر ہم اتنی زیادہ ویڈیوز نہیں کر پا رہے تھے لیکن انشاءاللہ آج کے دن کے بعد ڈیٹیل سے آپ کو انشاءاللہ ویڈیوز آتی رہیں گی آج چودہ جون ہے دو ہزار چوبیس ہماری جو ویڈیو کا ٹوپک اب وہ ہے جی بجٹ اناؤنس ہو گیا پاکستان کا ریال اسٹیٹ کے اندر بہت سارے لوگ رہائشی پلوٹ خریدنے والے ہیں اور رہائشی پلوٹس خریدنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا آپ کے رائے ہے کیا ان کو رہائشی پلوٹ خریدنا چاہیے دیکھیں جی پاکستان میں اس وقت جو ریال اسٹیٹ کی بینڈ بجی ہے ٹیکسیز کے بعد بہت سارے جو انویسٹر سے اوورسیز وہ پاکستان کے اندر اس وقت بلکل سٹک ہیں ریال اسٹیٹ کے اندر خاص طور پر تو اگر آپ کو کوئی بھی سوسائٹی فری میں بھی انسٹالمنٹ کے اوپر پلوٹ دے رہی ہے کہ آؤ انسٹالمنٹ کے اوپر پلوٹ لو تو خدا رہے ایسی گلتی نہ کریں یہ جو سٹیٹس آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یہ جو سٹیٹس آپ لوگ سننے ہیں ریال اسٹیٹ کے پمفلٹ آپ کو ملنے ہیں کہ ریال اسٹیٹ بہت زیادہ بوسٹ کرے گا تو سر ابھی ایسا کوئی چانس نہیں ہے کم از کم اس حکومت کے اندر ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ ریال اسٹیٹ کو پرموٹ کیا لے سر آئی ایم ایف کے آپ نے سٹیٹس دیکھے ہیں آئی ایم ایف نے پاکستان سے پچیس ستیس ارب ڈالر کو پورا کرنے کے لیے سٹیٹس مانگے تو جب آپ کے ملک کے اندر ایک آپ کے ملک کی اکانومی جو ہے وہ قریبا 25% گروت کر رہی ہو اور 75% کا جو پیسہ ہو وہ آپ کا خرزوں میں جا رہا ہو تو وہاں پر آپ کوئی بھی ترقیقتی کام کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تو میرا یہ ذاتی مشورہ ان تمام تر لوگوں کو ہے جو رہائشی پلوٹ فریدنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ابھی پاکستان میں گھر بنایا جائے تو اگر آپ کو کیش بیس کے اوپر کوئی رہائشی پلوٹ مل رہا ہے جو کسی بھی اچھی سوسائیٹی کے اندر ہے پوزیشن میں ہے اس پلوٹ کو فوراں خریدیں اس کے پر گھر بنائیں اور اسی سال کے اندر گھر بنائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی چیزیں مزید سستی ہوں گی تو یہ آپ کی خام کیا لی ہے ڈالر کو دیکھتے ہوئے امپورٹڈ لگجری آئیٹمز کو دیکھتے ہوئے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں مزید سستی ہو جائیں گی تو یہاں پر آپ غلطی کر رہے ہیں تو اس طرح کی غلطی مت کیجئے گا اگر آپ کو ابھی موقع مل رہا ہے پاکستان میں اچھا رہاشی پلوٹ مل رہا ہے سمپل سی بات سمپل سا فورمولا یہ سمجھ لیں کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ تیس ارب ڈالر کو کروس نہیں کرتی ریال اسٹریٹ کے اندر بوم نہیں آ سکتا تو ریال اسٹریٹ کا بوم تب بھی آئے گا جب پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی ابھی ایکسپورٹس بڑھنے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ہماری جتنی بھی ایکسپورٹس ہیں اور امپورٹس ہیں ان کے درمیان میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم کیا گیا وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے کاروبار 90% کاروبار جو ہیں وہ ڈالر سے منسلک ہیں اور جس کی وجہ سے ڈالر کا جو پاکستان کے اندر آؤٹ فلو تھا وہ بہت زیادہ تھا اس کو کم کرنے کے لیے حکومت نے امپورٹ کے اوپر پبندی کر دی ہے جس کے وجہ سے پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں یہ ایک اچھا خوشائن کا اقدام بھی ہے لیکن اس سے پاکستان کو مزید نقصان بھی ہوگا کیونکہ سب سے پہلے ہمیں انڈسٹریز کو پرموٹ کرنا چاہئے تھا ہم جان بوچ کر نیچے گرا رہے ہیں حالانکہ ریال اسٹریٹ سیکٹر وہ ہے پاکستان کے اندر جتنی بھی پاکستان کے بڑی مارکٹ کیپلائزیشن ہے وہاں پر سب سے زیادہ پیسہ ریال اسٹریٹ اور ریال اسٹریٹ کو ہم ڈی موٹ کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کو سمجھنا پڑے گا باقی انشاءاللہ مل جائے نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ